رحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن بڑھتے ہیں ایک ایسی افسوسناک میسج کی جانب جو مجھے ریٹن فارم میں ملا میں نے ان کو کہا کہ آپ پلیز لکھ کے نہیں لکھ کے نہیں آپ وائس میسج بھیجیں تو انہوں نے وائس میسج بھیجا لیکن مجھے وہ وائس میسج جان کے بہت دکھ ہوا اور ان کے دکھ میں میں نے اپنے جذبات بھی کوشش کی کہ ان کا دکھ کو کم کیا جائے اور اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش بھی کسی حد تک تو وہ کیا تھا وہ اگر دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب پینس کر گئی ہے اس کی پیچھے والی جو رائٹ سائیڈ والی ٹانگ ہے وہ پیچھے سیڈی گری ہے تو آپ مربانی کریں مجھے کوئی اس کا حال بتائیں اس کو چیک کرنے کا طریقہ بتا لیں یہ انہوں نے کہا لیکن نہ جب میں نے ان کو چیک کرنے کا طریقہ یہ پھر کیا یہ انہوں نے پھر بھیجا ڈاکٹر صاحب اب ہم نے کاٹ دیا میں اس کو میں اس کو کاٹ دیا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا جواب نہیں آیا کچھ ارشاد فرمائیں نہیں کیا کاٹ دیا ہے کیا چکر ہے کیا ارشاد فرمائیں کیا گر گئی ہے تو کیا آپ نے اس کو ٹٹولا ہے دیکھا ہے کہ اس کی جو ٹانگے کوئی چوٹ تو نہیں ہے کہاں کوئی ٹوٹی ہے کہ جہاں گرم ہے جہاں آپ ٹٹول کے دیکھیں گرم ہے تو اس کا مطبع وہاں چوٹ آئی ہے ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کاٹ دی ہے کیا مطلب کیا آپ نے زبا کر دی ہے یہ آپ مزاق کر رہے ہیں یا صحیح آپ سوال پوچھ رہے ہیں اور اپنا تعرف بھی کرائیں کہاں سے بھو رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا یہ فرس ٹائم میرے ہاں جی زبا کر دی ہے تقریباً صبح 10 بجے گری تھی پھر ہمیں ڈاکٹر مجیسر نہیں آیا اور پھر تقریباً سارے گاؤں والے گھٹے ہوئے جب اس کو اٹھایا تو وہ ایک ٹانگ بلکل نہیں اللہ آ رہی تھی جب اس کو اس کے پاؤں رکھایا زمین پر لگائے گے تو اس نے وزن نہیں لیا پھر جمعہ کے بعد اس کو کاٹ دیا اس کو زبا کر دیا میرا نام ندیم خان ہے ہم ایک اے پی کے کے ذلہ ہاریپور سے بات کر رہا ہاریپور سے صبح سب سے پہلے آپ کا نمبر ملایا ہے تو آپ کا نمبر بن جائے رہا تھا پھر آپ کو وٹس ایپ پہ میسیج کیے وائس میٹ کی اور بہت بڑا نفسان ہو گیا ہم ایک دو جنوار رکھنے والے لوگوں میں گاؤں کے بہت افسوس ہوا پھر اس کے بعد پھر میں نکیا ان کو کہا لیٹس جسٹ سی وٹ ہیپنٹ اور یہ اللہ اکبر کبیرہ اچھا جی بیٹے جب بھی اگر کوئی اس طرح کا امرجنسی ہو تو آپ وائس میسیج بھی اگر کرتے ہیں لکھتے ہیں بھیجتے ہیں تو اس کے اوپر امرجنسی لکھ دیں اگر یہ لکھا ہوتا میں گیارہ بجے سکتے لگا ہوا ہوں میں لوگوں کے پروگرامز دیکھ رہا بہت سارے لیے اور لوگوں کو اس فالوں کے جواب دیئے بہرحال مجھے بہت افسوس ہوا ہے کیا یہ ہوا ہے چلیں اللہ تعالیٰ کو جو ماہ سے پہلے سے میں شروع ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دعا کروں گا کہ نعم البدل دے اس کا بات دکھوا ہے ڈاکٹر صاحب ایسے کیسز کے لیے مجھے یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو نہیں ملی ہے اس کو چیک کرنے کی جب ایسا معاملہ ہو تو بندہ کیا کریں آپ مربانی کر کے ایک تفصیلی ویڈیو اپنے چینل پہ ڈال دیں پلیز تھا کہ ہم جیسے لوگ جب سرچ کریں تو ان کو کچھ دیکھ سکے جس بھی وہ عمل کر سکیں واجب ڈاکٹر صاحب آپ کی بہت بہت مربانی آپ نے جواب دیا یہ تو اللہ پاک کی کام ہے کہ اللہ پاک ہم سے مطیان لیتے ہیں واقعی آپ کے چینل سے ہمیں بہت کچھ پہتا ہے ہمیں کافی چاہتا ہے آپ کے تقریبان آر ویڈیو دیکھتا ہوں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب میرے ہو سکتا ہے آپ کو پرانے پروگرامز میں مل جائے جس پہ اس طرح کی چوٹ آتی ہے تو میں اس میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ پلیز پلیز اس کے ٹٹول کے دیکھیں جہاں گھرم اس جگہ پہ گھرم لگ رہی ہو سمجھے کہ وہاں چوٹ آئی جب بھی اس طرح اللہ نہ کرے اب تو خیر جو ہونا تھا ہو گیا ہے چلے میں اسی ویڈیو کو بھی اپلوڈ کروں گا کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ٹانگ اس طرح گرے گرے اور ہو سکتا ہے ٹوٹی نہ ہو لیکن اس لیے جب چوٹ اتنی زیادہ آ جائے تو وہ پاؤں نہیں لگا سکتی ایسی صورت میں فوراں دودھ جو ہوتا ہے گرم دودھ کر کے اور اس کے اندر دیسی گھی اور حلدی ڈال کے فوراں پلا دیتے ہیں پھر ڈاکٹر کو آپ اتنے میں اللہ فضل کرے گا اپنے آپ کے مقامی کوئی ڈاکٹر مل جائے تو پھر اس کو بعد میں دکھائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گی اور طاقت کے میں بہت سارے آپ کو انجیکشنز بتاتا رہتا ہوں آپ پلیز ان کو اس طرح کی صورت ہو جائے تو باقاعدہ پھر ڈرپ بھی لگوا دیں گے اور طاقت کے انجیکشنز لگائیں گے تو انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا اگر ویسے درد نکل گیا ہے اور تو اس کا علاج ہو سکتا ہے اور ٹھیک ہوتے ہوئے میرے بہت سارے پروگرامز آپ کو ملیں گے جس میں ٹھیک ہوئی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے ملا نہیں ہو سکتا ہے ٹائٹل اس کا نہ ہو مجھے اپنے خود بھی اتنے ہزاروں تو پروگرام ہے اب خود بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کئی دفعہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے بھی کافی دیر لگ جاتی ہے اس لیے میں بھی اب لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ دیکھ لو ہو سکتا ہے ان کو بھی نہ ملے جب مجھے نہیں ملتی تو ان کو کہاں ملے گی اب تھوڑی سی تو نہیں ہے اب نو ہزار سات سو سے اوپر ہو چکی ہیں ویڈیوز تو یہ اتنے ہزاروں میں ملنا واقعی بہت مشکل ہے لیکن ڈھونڈتے مل بیچ سکتا ہے اللہ فضل کرے گا میں اس کا آپ کا یہ جو ہے بہنس گر گئی اور زبا کر دی اور یہ لکھ دوں گا آپ مجھے افسوس ہے کہ میں رات ساری کام کرتا رہتا ہوں اور دن کو میں سو جاتا ہوں تھوڑا سوتا ہوں پھر جاگ تا ہوں تو پھر شروع کر دیتا ہوں اگر اس میں امرجنسی لکھی ہو تو میں امرجنسی لیتا رہتا ہوں ابھی میں نے 12 13 پروگرام ابھی ابھی ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں اور 4 ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلد وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا پہلے مووی میکر میں جانا پڑتا ہے پھر مووی بنا کے پھر چڑھانی ہوتی بہرحال ایک کے بعد پھر یہ is not the end of the کے بعد پھر انہوں نے کہ پچھ مجھے بہت دکھ ہو ہے افسوس ہو ہے اور میں آئندہ اس کا کوئی کرتا ہوں کہ جس طرح بھی ہے اللہ تعالیٰ فضل کرے اگر ٹوٹ گئی ہو تو پھر تو اس کے لیے تو ضروری ہے کوئی سرجن اس کو کانٹیکٹ کیا جائے اور وہ باقاعدہ جس طرح پلسٹر ہوتا ہے پلسٹر کرتے ہیں یہ بیچ میں چکوال سے کوئی کال آرہی یہ بڑا مسئلہ تو پھر ہو سکتا ہے پلسٹر کے بغیر نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ کو سرجن کو جو بھی ویٹرنری سرجن ہوتے ہیں ان سے کانٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے لکھ جڑ سے قریب سے اس سے پہلے میں نے ان کو آفر بھی کی ہے آئیے میں نے بتا دیا اب یہ کہ جڑ کے قریب سے شروع ہوتی ہے پچھلی ٹانگ جہاں سے شروع ہوتی چوڑا ٹوٹ گیا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہ اللہ کا بہت تحسان ہے اللہ بھا شکریہ کیونکہ میں نے ان کو آفر بھی کیا کہ میں آپ کو پیسے بھی کر سکتے تھا اللہ بھا کو تمہیں دوک دیتے امسا کو مگر ہوں تو گار میں بتاتا رہ ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ رابطہ کریں مگر مجھے نہیں پتا تھا ارجنسی لکھنا ہے مگر بہت شکریہ یہ تو ہمارے اس میں ہماری یہ گلتی تھی کہ ہم نے اس کو پچھلے پاؤں سے باندھا ہوا تھا تو پچھلے پاؤں سے باندھے ہونے کی وجہ سے بینس کا جب آگے سے رسی کھولی گئے اس کی بینس چلی ہے تو پچھلے پاؤں اس کا روک گیا تو گھر گئی بہت افسوس ہوئے لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے نا یہ اللہ اللہ کا مال ہے اللہ یہ مجھے یہ ہم لوگ مسلمان ہیں ایک تو ہمارا اللہ پہ بہت ہی زیادہ اعتقاد بھی ہے ایمان ہونا بھی چاہیے شکر الحمدلللہ شکر الحمدلللہ بہت مہربانی سرائی یہ کہ کم از کم اس کو بہت زیادہ تکلیف میں نہیں آپ نے رہنے دیا نہیں تو ٹوٹی بھی ٹانک سے اس کا چوڑا گر ٹھوٹی جائے بہت بڑا بڑا پابلا تھا یہ جو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے اور کم از کم حرام تو نہیں ہوئی آپ نے زبا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا حجر اللہ دے گا اللہ ٹھیک کرے گا اللہ تعالیٰ سبر بھی دے گا اور سکتا وہ ہے اللہ یکلیف اللہ نفس اللہ وسعہ لہا ما تسلت اللہ تعالیٰ اتنی کسی کو تکلیف دیتا ہے جتنا وہ سہار سکتا یہ سورہ بقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں ان میں ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کیمی کیمی جو مارا شہر ہے وہاں پہ اس طرح کے سرجن ڈاکٹر ویٹنری کے موجود نہیں جو ہمیں ملتی ہیں جو سٹور ملتی ہیں وہ پرائیویٹ دکانے ہیں جہاں سے ہم جو دعائیاں لیتی ہیں پنجاب کے مقابلے میں مارے پاس بلکل اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہیں ڈاکٹر بلکل بے شک کر دیا اور پھر میں نے نہیں یہ KPK والے میں چونکہ میرا تو ہر وقت رابطہ رہتا ہے پورے پاکستان سے دوسرے ممالک سے بھی خاص طور پہ ہمارے صوبوں صاحب بہت سارے ہسپیٹلز میں سب سے برا حال سندھ کا یا بلوچستان کا بلوچستان میں تو کوئی وہ کیسے بھی پوچھتے ہیں دیا خان سے ابھی تک آتے ہیں ویٹ کی روزانہ مجھے رہتے رہتے ہیں مشورہ یہ ہوگیا ڈاک صاحب یہ اپنا ان کو بھی سارے تو نہیں پوچھ سکتے جو ان کے پاس سائی ہے وہ پوچھ لیتے ہیں اور پھر میں ان کو بروقت بتاتا رہتا ہوں یا میرے چینل کو دیکھ لوگ اب تو لوگ پریکٹس پہ بھی اس پہ کرنا شروع کر دیا میرے سارے نسخوں کو استعمال کر رہے پنجاب میں اور سندھ میں بھی خاص دور الحمدللہ الحمدللہ یہ صدقہ جاریہ ہے سواہ بھلا نہیں میں لاؤس خدمت کر رہا ہوں کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں دن رات کر رہا ہوں اور بس دعا کرے اللہ طرح قبول کرے بہرحال میری طرف سے یہ نہ سمجھ نہ کہ میں صرف ایسے اوپر اوپر سے شاید صلح ماری ہے آپ میں نے ان کو پاہر جیجک میری جان مجھے اکم کریں گے میں آپ پیسے بھیج دوں گا یہ ایسے کوئی بہت ہے میں نے لکھا بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب آپ کی بہت خدمت ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے آپ نے بہت کچھ یوٹیوب پہ ڈالا ہوا ہے ہمیں بہت مدد ملتی ہے آپ کے چینل سے اللہ پاک آپ جیسے لوگوں کا سایہ ہم پر رکھ اللہ اکبر کبھیرہ اللہ طلع موقع دے یہ خدمت کا اور میں آپ لوگوں کے دکھ بانٹ تا رہا بہت دکھ ہوا یقین کریں دل سے مجھے صدمہ ہوا ہے اور مجھے یہ بھی افسوس ہو لیکن میں کیا کر سکتا تھا ٹھٹول کے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ٹھوٹ گئی جب تو پھر آپ نے اور سرجن کوئی وہاں کہاں پنجاب میں بھی کہاں ملتے ہیں جو اس طرح پلسٹر چڑھا دیں اور سارا کچھ کر دیں بارال اللہ تعالی سے دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھیں اور لوگوں کی خدمت کا موقع دیتا رہے لوگوں کے دکھ پانٹنے کی کوشش کریں یہ دنیا عارضی ہے صدا کسی نے نہیں رہنا رہنے ہے اس اللہ رب عزت جس کے ہم بندے ہیں وہ خالق ہے خالق خالق ہے مخلوق 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 نے فنا ہونا ہے جو بھی پیدا ہوگا ہے اس نے فنا ہونا ہے لیکن آپ کے عمال اچھے ہوں گے وہ کام دیں گے دعا میک رکی بھی محل اللہ اکبر کبیر اللہ سلی لہا سیدنا محمد مبارک سلام علیہ